خود بھی روشن ہے زمانہ بھی ہے ان سے روشن کوئی دیکھے تو چرابوں کا فروزہ ہونا ناظرین خوشاندیر پروگرام ونی فور شکاگو میں آج میں چودری مونیر اختر صاحب کی ریزیڈنس پر موجود ہوں یہاں پہ ایک فنڈ ریزنگ کا احتمام کیا گیا جس میں تقریباً تمام امائی دن شہر نے شرکت کی بے انتہا اچھا پروگرام تھا یہ ڈاکٹر خالد محمود جن کو لیوٹننٹ گورنر کا ٹکٹ دیا گیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کیلیفورنیا اسٹیٹ کے لیوٹننٹ گورنر کے الیکشن میں وہ نامزد ہیں اور اس کمیونٹی نے شکاگو کی کمیونٹی ہیں ان کا بھرپوس ساتھ دینے کے فیصلہ کیا چودری مونیر اختر صاحب نے اس تقریب کا احتمام کیا تھا اس تقریب میں بے انتہا شہر کے معززین نے شرکت کی آئیے میں ان میں سے کچھ کے تاثرات آپ تک پہنچا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیامرامین رضا کے ساتھ جعوید ریاض ٹی وی ون شکاہ ہو میرے ساتھ آصف محمود صاحب ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں لیوٹننٹ گورنر کے پرائمری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کیلیفورنیا اسٹیٹ کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے تو ناصر محمود صاحب آج یہاں پہ فرنریزی کے لیے آئے ہیں حوچائی صاحب نے امائیدین شہر کو میں نے دیکھا ہے تقریبا اچھی خاصی کمیونیٹی کے لوگ ابھی یہاں پہ جمع ہیں تو آپ شکاگو کی کمیونیٹی کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو فرسٹ افال چ》ió نہیں فکرائی ڈیوان کےikle ٹی میکمشور aparecer کے لئے کے طورت کے لئے ناح improved بنیر مانیر اس کا جiliح بئی آپ ہمی چکاگ کرنے بالن امیUR ڈوی یہاrend میں AncientAT جو میں ہزا ہزاری چیز جعل گئی چیز جوی خائد چeu جزی کال become اعمال شی fois بşی کھانی انخب Pierce من کال息ی بفترین اگلی اسم شُح چیز چیز شکریہ بہت 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 ہمارت بہت 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 کے دیو اور احسن محمود Mỹل ترہا ہے امید ہماریوں کو جواندے گاً قرآن باستیاری حقا ہے مجھے در اپنی خود بھی بے ہیں اور ہمارے گروہ کے لئے ہمارے ہیں رہا ہمارے کے لئے موسیلن بردر تکیمتا ہمارے اترابت پر کامید جو کہ وہاں شکریہ کافر ہمارے لئے مجھے اور میں بہتے ہیں کہ دیکھنے کے لئے میں جاندے ہیں کہ ہم نے ایک میں بات کرنا ہے اور ہم نے دیکھنے کے لئے کیا جاندے ہیں جی آج ہم یہاں پہ سب اکھٹے ہوئے ہیں جی آج ہم یہاں پہ سب اکھٹے ہوئے ہیں Dr. Asim Mahmood جو کہ ہے کیلیف ایک لیوتینٹ و جیلیے کھڑے ہوئے ہیں ان کے فرمان ہم کی فرمان کیلیے ان کے فرمان ریزنگ دینر کیلیے آج ہم ہم چھکاگو میں کھڑے ہیں تو میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ please support him. Support him as much as possible. کیونکہ this is very important. This race is very important. اور میں آپ کو بتاؤں کہ he is not doing this for himself. What he is doing, he is doing it for all of us, for our generations to come. This is very, very important. So please support him. کیونکہ آپ کو بتاؤں ہم نے پشھلے تنوں دیکھا there's so many hate crime, there's bigotry, there's a lot of Muslims کے خلاف تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں we can't do anything because we don't have representatives in the politics. We have to stand up for ourselves. We have to stand against fear. We have to stand against hate. And the most important thing, ایک جو چیز بہت امپورٹن ہے جس پہ ہم سب کو یونائیت ہون ہے وہ یہی ہے کہ we have to stand with each other. اور آج کل کیا ضروری ہے؟ جیسے ہم ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو we want to do our best for our kids. ان کو ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں. اچھا ان کے لئے ان کے فیوچر کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. تو اب ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیں. ان کے فیوچر میں آپ کا پولیٹکس پہ افیکٹ ڈالنا آپ کا پولیٹکس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. ان کی یہ تک بہت ش tube راکھ بہت کو مونکہ ایک چیز میں آپ کو بتانا کہ آسین محمود با رہنمہ محمودوں کے ساتھ میں آپ کو شکریہ کرنے کے لئے محمود کے ساتھ میں بھی علیہ وقاشتا ہے اور آپ کیا کرنے کے لئے میں روزاں کے لئے لئے مجھے چاہتے ہیں باکتا ہے شکریہ آپ کے لئے محمود بسید موسیقی میرا نام ڈاکٹر نظیم تاریخ ہے اور میں لاز ویگس سے آئے ہوں خاص طور پر ڈاکٹر آسف محمود کو سپورٹ کرنے کے لیے مریر صاحب نے انتہائی بہترین ارنجمنٹ کی ہوئی ہیں آج کی گیدرنگ کے لیے آج کی فانڈریزر کے لیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم ڈاکٹر آسف محمود کو سپورٹ کریں انہوں نے جو یہ اقدام لیا ہے بیسکلی یہ ہم سب کے لیے ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے صرف تو یہ ہمیں اس پیرٹ میں سوچنا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان کی سکسس ہماری سکسس ہے اور وہ صرف حملوں کے لیے یہ تقدوں میں لگ رہے ہیں انہوں نے لاسٹ سرٹی ڈیز میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے اتنا ٹریول کیا ہے یہ ایک رات نہیں سوئے اور یہ اسی طرح سے اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے یہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ کامشابی جو ہے کو وہ ہر ممکن بنانے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا اقدام لیا ہے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کانلی انہیں جس طرح بھی ہو کانلی سپورٹ کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا فرض ہے ڈاکٹر آسیف محمود جو کہ کالیفورنیا میں لیٹرین گورنر کے لیے اس دفعہ کھڑے ہو رہے ہیں اور پوری پاکستانی کمیونٹی ان کے ساتھ میں ہے اور ہم سب بڑی بھرپور انداز میں ان کے لیے یہاں فنڈرزنگ کر رہے ہیں اور اسپیشلی امریکہ کے تمام شہروں میں اور بالخصوص آج یہاں شکاگو کو اندر جو پورام ہو رہا ہے فنڈرزنگ کا اس میں بہت بڑی تعداد میں آج موجودین شکاگو یہاں شرکت کر رہے ہیں اور ڈاکٹر آسیف محمود کے ساتھ ہماری پاکستانی کمیونٹی بھرپور ان کے ساتھ دے رہی ہے ہم ہیں ڈاکٹر آفتہ محمد خان شکاگو سے ہم یہاں پر آج ملیر اکتر چودری کے گھر پر جمع ہوئے ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر آسیف محمود لیٹرن گرنر کیلیفورنیا کے لئے انہوں نے اپنا ڈیموکرائٹک پارٹی کی طرح سے ٹکٹ لے رہے ہیں ہم ان کی سپورٹ کے لئے کٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے باقی دوست بھی آئیں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا مسلمان نمائندہ یونیٹی سٹیٹس کی حکومت میں آ جائے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ امریکنز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کا مزہ اور تھا کسی اپنے آدمی کو سپورٹ کرنے کی مزہ اور ہی ہے اس کو اگر سپورٹ کریں گے تو آپ کا دلی دلی خوشی ہوگی سکون ملے گا کہ آپ اپنے آدھ لوگوں کو الیکشن میں مدد کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو الیکٹ کریں گے تو ہمارے بچوں کا یہ فیوچر ہے اس میں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی میرگنز کو ڈیفرنٹ پوزیشنز کے لئے الیکٹ کرنے کی مدد کریں یہ ہمارا آپ اپنا سب کا فرض ہے ہم بڑچار کے سالیں بڑچار کے سالیں اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کر کے دیفرنٹ پوزیشن کے لئے الیکٹ کروائیں تو right now when i look back it's very sweet and very humbling and very gratifying but obviously there have been challenges in life and life is never complete without challenges and this time i have taken the biggest challenge and انشاءاللہ with your support we'll prove it as Moneer said that our campaign's motto is get tough on hate and we will bring that message when i was in little town in Karyon that was the place where we found love from everybody we knew each and every person in that town and that is the thing we want to bring it over here that there are different kind of people different races different religions different cultures different shapes of faces but everybody need to learn to live together everybody should have equal opportunity and my fight and my campaign is basically not myself it is not for Moneer it is not for you this campaign is for those young professionals those students next generation who's coming and making their future now if we don't leave this right circumstances if we don't leave the right opportunities and right atmosphere for them it will not be the right thing and it will not be a justice we would have done with that generation so i am really proud and humbled with all my experiences so far and i'm looking forward to take this challenge and inshallah next year we will prove that america is for everybody inshallah